ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانچ چیزوں میں سادگی تھی پانچ چیزوں میں کھانے سادہ ہوتے تھے کتنا سادہ دو مہینے گھر میں چولہ بھی نہیں جلتا تھا دو دو مہینے گھر میں چولہ ہی تھی جلتا تھا اور نماز کی پہلی صف بھوک کی وجہ سے گھر جاتی تھی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں صحابہ صفحہ میں سے تھا اور میں مسجد نبی میں گھر جاتا تھا بھوک کی وجہ سے اور لوگ میرے پر پاؤں رکھتے تھے اور وہ مجھے دباتے تھے اس زمانے میں کسی کو اگر میرے کی دورہ پڑ جائے شگر لیورل اگر ڈاؤن ہو جائے تو آدمی کو چکر آ جاتے ہیں اور بھوک سے شگر لیورل ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ شگر نہیں بنتی ہے جسم میں لب لبا شگر نہیں بناتا اس کو غزہ نہیں ملتی تو وہ گھر جاتا ہے تو اس کا علاج پاؤں رکھنے سے کرتے تھے کہ میں لوگوں کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کہ میں بے ہوش نہیں ہوں مجھے بھو گئے کھانا ایسا سادھا تھا وہ کپڑے سادھا ایک جوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے جمعہ کے دن تشریف لائے اور معذرت فرمائی کہ مجھے اس لیے دیر ہو گئی ایک جوڑا ہے جو میں پہنتا ہوں اور بائیس لاکھ مربہ مین کے خلیفہ تھے بائیس لاکھ مربہ مین دنیا کے تین برعظم ایشیا افریقہ اور یورپ کے دنیا کے تین برعظموں کے وہ بادشاہ تھے کہاں کہاں تک ان کی حکومت پہنچی ہوئی تھی